بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا شجرہ نصف حضرت نوح اور ان کے پہ بیٹوں سے جائے ملتا ہے خود بنی آت سے تعلق رکھتے تھے جو کہ سان کی اولاد سے تھے بنی آت کا تھان کی اولاد سے جگڑا ہو گیا اور انہوں نے بابل چھوڑ دیا یہ لوگ شمالی عرب سے منسلک علاقوں میں عباد ہو گئے یعنی یمن امان حضر الموت یعنی ان لوگوں نے شاندار محل اور بروج تعمیر کیے اور یہ ستاروں اور خود ساکتہ بتوں کی پوجہ کرتے ان کے بڑے بڑے خداوں کے نام تھے سکا، سلیمیاں، رازفا، حفظون بنی آت کے لوگ جسامت میں بہت مضبوط تھے اور وہ اچھے کاری گردی تھے اللہ نے انہیں دولت، اولاد اور باغات کی بہتات عطا کی تھی یہ قوم بہت محضبی تھی انہی کے درمیان مشہور بادشاہ شداد بھی ہے اس کا ذکر ہے اس نے عدم کے قریب ایک شاندار محل تعمیر کروایا اسے باغ عرم بھی کہا جاتا تھا بہت طاقتور بادشاہ تھا اور اس کی جاگیر شام سے عراق تک اور بررسگیر تک پھیلی ہوئی تھی یہ لوگ اپنی محارت پر بہت نازہ تھیں اور سمجھ دیتے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ برائی پڑ گئے اور نائنصافیت ظلم و ستم جیسے گناہ کرنے لگے اس کی بجائے کہ وہ اللہ کے حسانات کو مانتے اور اس کا شکر ادا کرتے وہ منحرف ہو گئے اور اس کی نافرمانی کرنے لگے بنی آت کی رہنمائی کے لیے انہیں حود علیہ السلام مبوس کیے گئے انہوں نے اپنے انہیں سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوششیں کی انہوں نے کہا میرے برے کاموں سے باز آ جاؤ اور نصیت کی کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو مگر انہوں نے پیغمبر کی نصیت اور تعلیمات پر کوئی توجہ نہ دی قرآن کہتا ہے اور آت کی طرف ان کے بھائی حود کو بے گیا انہوں نے کہا اے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں تو برے کاموں سے بچو اور اس کی عبادت کرو ان لوگوں میں سے ان کا سردار بولا ہم تمہیں ہماکت پر سمجھتے ہیں اور تم جھوٹے ہو انہوں نے کہا اے لوگو میں پاگل نہیں اس جہانوں کے مالکہ رسول ہوں میں اس کا پیغام تم تک پہچا رہا ہوں اور میں تمہارا مخلص ہوں لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور اللہ کی نافرمانی کی اسی نافرمانی کے سبب اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا غیر معمولی آندھی اور ایسی گرد چمک جس نے بنین آج کے لوگوں کو نیست و نعبود کر دیا قرآن فرماتا ہے اور آج جو کہ گرد سے تباہ کر دئیے گئے اور یہ ان پر سات راتوں اور آٹھ دن کے لیے مسلط کر دی گئی تو تم لوگوں کو دیکھتے ایسے زمین پر اندے پڑے ہوئے تھے جیسے زیتون کے درخت کے کھوکلے تنے اس طوفان کا ان کی زندگیوں پر گہرہ اثر ہیں تمام مغرور اور نافرمان لوگ مارے گئے مگر غود علیہ السلام اور ان کے ساتھی صحیح سلامت رہے قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر رہن کیا اور جو ہماری نشانیوں کو ججدلاتے ہیں ان کو ختم کر دیا اس کے بعد بچ جانے والوں نے خود کو یمن میں آباد کر لیا غود علیہ السلام کی قبر حضر الموت میں ہیں اور رجب کے ماں میں عرب اس کی زیارت کرتے ہیں عزباللہ من الشہیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عبو عبداللہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ کی حضرت صالح علیہ السلام صالح کو بنی سمود کے بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا بنی سمود جو قوم تھی وہ سام کے پوتے سمود کی اولاد میں سے تھے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القرہ اور حل حجر میں مقیم تھے وہ بوتوں کو پوچھتے تھے اور انہیں خدا سمجھتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بوت انہیں کھانا اور بارشیں دیتے ہیں اور جب بیمار ہوں تب وہ صحیح دیتے ہیں اور ہر طرح کے خطروں سے بچاتے ہیں یہ قبیلہ بنی آت کے بعد تقریباً دو سو سال تک آباد رہا یہ لوگ اپنی عمر درازی اور طاقتور جسامت کی وجہ سے بہت مشہور تھے انہوں نے وسیع امارتیں تعمیر کی اور پہاڑوں کو کٹ کر محل بنائے اور عظیم طاقت حاصل کی صالح علیہ السلام کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ سمود کے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی دعوت دیں مگر ان لوگوں نے آپ کی باتوں پر کان نہ دھرا جب بھی صالح علیہ السلام ان کے بوتوں کو برا کہتے وہ صالح علیہ السلام پر بہت برہم ہوتے آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اللہ نے نشانی کے لیے ایک اونٹنی ان کی طرف بیجی اور ان کو دم کی دی کہ اگر انہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو ان کی طرف اللہ کا سخت عذاب آئے گا ان کی طرف اونٹنی ایک نشانی کے طور پر بیجے جانے میں کوئی حیرانی نہیں اس بات کا اطراف کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ جو کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی اسے خود کو نقصان پہنچا اس طرح اونٹنی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھی صالح علیہ السلام نے اس بات کی مان کی کہ اس اونٹنی کو جہاں سے چاہے کھانے دیا جائے اور جس چشمے سے پانی پینا چاہے پانی پیئے مگر ان منحرف لوگوں نے اونٹنی کو زبا کر دیا جبکہ وہ کھیتوں میں چار رہی تھی جب وہ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ مکمل کر چکے تھے وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے اور تباہ ہو گئے ایک بادل نے گھیر لیا اور ایک آتش فشان پھٹ پڑا جس سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور جو طفان بنی سمود پر پڑا وہ بہت ہی خوفناک تھا قرآن نے کہا قرآن کہتا اور سمود کی طرف ان کے بائیس سالے کو بے جا اس نے کہا ہے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ گئی ہے یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے تو اسے اللہ کی زمین پر آزاد چھوڑ دو اور کوئی نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا اور یاد رکھو جب تمہیں آت کے بعد اس زمین پر آباد کیا گیا تو تم نے زمین پر بڑی مہارت سے امارت تمیر کی اور پہاڑوں کو کٹ کر گھر بنائیں اور یاد رکھو یہ اللہ کے انامت کو اور زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو تو ان مغرور لوگوں کے سردار نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کمزور کمزور تصور کی جاتے تھے اور ایمان لے آئے تھے کیا تمہیں یقین ہے کہ سالے کو خدا نے بیجا تو بولے ہاں ہمیں یقین ہے اس بات پر کہ یہ وہ جو لے کر آئے ہیں ان سے سرکش لوگ بولے تو یقین ہے جو تم مانتے ہوں مجھ سے انکار کرتے ہیں پھر ان اونٹنی کو زبا کر دیا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور کہنے لگے اے سالے جس کی تمہیں دمکی دے رہے ہو اسے لے آو اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو پھر انہیں ایک زلزلے نے گھیر لیا اور اپنی گھروں میں آندے موں پڑے پائے گئے اگلے پیغمبر جن کا ہم ذکر کریں گے وہ لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتے دار تھے وہ ان کے بدیجے اور ابراہیم کے عقیدے کی پیارگی کرنے والے تھے وہ شہراز کے شہری تھے جو کہ ایک قدیم شہر ہے خدا نے ان پر نبوت اتاری اور انہیں اپنا آبائی شہر چھوڑ کر صدام اور گموڑا جانے کا حکم ہوا کہ وہاں کے لوگوں کی جا کر اصلاح کریں جو کہ ہم جنس پرستی اور ڈکیتی جیسے گناہوں کی دلدل میں پھستے جا رہے تھے قرآن فرماتا اور جب لوت نے اپنی قوم سے کہا اور تم اپنے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو جیسا کسی مخلوق نے پہلے نہیں کیا تم ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو جیسا کسی مخلوق نے پہلے نہیں کیا دیکھو تم اپنی حوث مردوں سے پوری کرتے ہو نہ کہ عورتوں سے اور تم بہت ہی عوارہ کون ہو دوسری جگہ فرمایا کیا تم مردوں سے نہیں ملتے اور گزر کام پر لوٹتے ہو اور برے کام کرتے ہو جب واپس میں ملتے ہو لوت علیہ السلام ان لوگوں کے لئے اجنبی تھے انہوں نے پر جوش انداز سے اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا انہوں نے لوگوں کو نصیت کی کہ وہ خود کو اللہ کے غضب سے بچانے کی کوشش کریں اور کہا کہ وہ گناہ کا راستہ چھوڑ دیں انہیں بتایا کہ اللہ نے ان کی خواہشات کی تشکین کے لئے عورت کو پیدا کیا ہے انہوں نے اپنے پیغمبر کی نصیت کو انسنا کر دیا اور ان کا مزاک اڑایا اور انہیں سخت نتائج کی دھمکیاں دیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ بازنا ہے تو انہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے قرآن کہتا ہے ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اسے اپنے علاقے سے نکال دو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو اپنے علاقے سے نکال دو دوسری جبوں پر فرمایا انہوں نے کہا کہ اے لوت اگر تم بازنا آئے تو جل تم ملک بدر کر دیے جاؤگے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رویے سے نفرت کرتا ہوں نو نے کہا کہ میں تمہارے رویے سے نفرت کرتا ہوں مجھے اور میرے گھر والوں کو سبرائی سے بچا جو یہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ وقت گزنے لگا مغیر لوت علیہ السلام لوگوں کو راہ پر لانے میں کوئی خاص کانیابی نہ ملی وہ بے حیائی سے اپنے کاموں میں مصروف رہے اور لوت علیہ السلام کے نصیتوں کو پسے پشت ڈال دیا ایک دن فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوت علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کا ایک خاص پغامہ نے دیا لوت علیہ السلام اور ان کے پیروکار ساتھوں کو حکم ہوا کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ دیں کیونکہ بہت ہی خوفناک ہونے والا ہے جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ بہت سے خوبصورت لڑکے لوت علیہ السلام کے گھار آئے تو انہوں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ لڑکے ان کے حوالے کر دو لوت علیہ السلام کبراہ گئے اور بولے آئے میرے لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لئے حلال ہیں اللہ سے ڈڑو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذریع نہ کرو کیا تم میں سے کچھ سیدھے راستے پر نہیں انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں لوت علیہ السلام بہت ناؤمید ہوئے اور کہا میں تمہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا یا تم بہت طاقت پور ہو لوت علیہ السلام نے لوگوں کو اگاہ کر دیا کہ وہ اگر اپنی زد اور ہٹ ترمی سے باز نہ آئے تو ناقابل تلافی نقصان پر داست کرنا پڑے گا وہ ہن سے اور ان پر شک کرنے لگے جب تمام کوششیں رائے گاں گئیں تو آخر کار فرشتے جو بھی انسانوں کے روپ میں تھے بولے لوت ہم اللہ کے پیغامرسان ہیں وہ اندر نہیں آ پائیں گے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے ہیں دیرے میں نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی واپس نہ آئے اور نہ اپنی بیوی کو بچانا حضرت لوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے پچھلے پہن نکل گئے اور محفوظ جگہ پر پناہ لے لی اس کے فوراں بعد شورو گل شروع ہو گیا ایک اچانک آنے والے شور نے زمین کو ہلا دیا یہ بہت ہی بھیانک جلدلہ تھا ان کے گھر گئے اور پتھنوں کی بارش ہوئی اور بلندوں والا مارتیں مٹی کا ڈھیڑ بن گئی بھاڑ اپنی جگہ سے اکڑ گئے اور ان لوگوں پر گرے جن سے بچنے کی کوشش کی تمام بدکار اور گناہ گار تباہ ہو گئے حضرت لوت ان کے ساتھی بچ گیا مگر ان کی بیوی نہ بچ سکی کیونکہ اس کی ہمدردیاں لوگوں کے ساتھ تھی قرآن فرماتا ہے پھر سورج دلو ہوتے ایک زوردار آماز نے انہیں گھیر لیا اور ہم نے انہیں گھیر لیا اور ان پر وہ چلتے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی بے شک اس میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں لوت علیہ السلام پر اللہ نے خاص کرم کیا اور انہیں برگزیدہ بندوں میں شمار کیا انہوں نے فلسطین میں انتقال کیا اور وہ حیبرون کے قریب بنی نائمہ میں مدفون ہیں